بسم اللہ الرحمن الرحیم لگا کر آگ آشیانہ جلانا جانتا ہے ظالم ہے فقط ظلم دہانا جانتا ہے درو مفلس و مظلوم سے کہ وہ خدا کی نصرت کو بولانا جانتا ہے قابل حصہ تقریم رئیس مجلس جناب سردار خالق وسی خان صاحب ممبر کشمیر کانسل جناب مہمان خصوصی میجر لطافت ستی صاحب اور سٹیج پہ موجود جناب سردار ازکار خان صاحب جناب نکوی صاحب اور شیخ القبیلہ جو یہاں تشریف فرما ہے سودوزی پرائیب کانسل کے شیخ القبیلہ جناب سردار عبدالرزاق خان صاحب اور سٹیج پہ موجود تمام معزوزین انتظامیہ کے انفیسران علاوہ اور عوام علاقہ آج میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہم نے یوم یکجدی کشمیر کے حوالے سے جو پروگرام جن لوگوں نے منعقد کیا میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ یقیناً اس وقت کی ضرورت ہے اور اس وقت کی اہم ضرورت تھی جس کو پیش نظر رکھ کے انہوں نے یہ اہم کام سر انجام دیا میں آج آپ سے کہتا ہوں جو پاکستان کے زومہ جو پاکستان کے نمائندگان یہاں موجود ہیں جس طرح قائد عظم محمد علی زینہ نے پاکستان بنایا اور پھر کشمیریوں پہ جو اعتماد کیا تھا کہ اگر کشمیریوں کی رائے کو متنظر رکھا جائے کشمیریوں کی رائے کو پوچھا جائے اور جو کشمیری کہتے ہیں وہ ہمارے لئے قابل قبول ہوگا آج بھی ہم غازی ملن سردار محمد ابراہیم کے اس نظریہ کے مطابق جو انہوں نے یو انہوں میں کشمیر کا جو کیس لڑا اس کے حوالے سے ہم اس پوزیشن میں چلے جاتے ہیں جو انیس سو سنالیس میں ہمارے بزرگوں نے جو کیا جس کا نتیجہ آج آپ کے سامنے ہیں آج ہم کھڑے ہو کے اسی بنیاد پہ اسی نتیجے کے پیش نظر آج ہم اپنی مرضی کی یہاں باتیں کرتے ہیں اور آپ اسی نظریہ پہ جہ لے جائیں جو قائد اعظم محمدی جناہ نے تشویریوں پہ جو اعتماد کیا تھا اور یقینا ہم آپ کو اس سے بہتر رزلٹ دیں گے ہم انہی کی اولاد ہیں جنہوں نے یہ ملک بنایا اور یہ ملک اس طرح نہیں بنا اس کے لئے ہم نے خون کے دریہ عبور کیے اور اس کے بعد اس ازادی سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں آج بھی ہمارے ان بازوں میں کوئی کمزوری نہیں ہے آج بھی ہم اس طرف جا رہے ہیں اور میں آج آپ کے اصلاح فضائی کے لئے آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج کشمیر کے وہی اعلات ہیں جو انیس سو سنٹالیس میں اس خطے کی صورتحال تھی وہاں بھی اس وقت دفعہ ایک سو چوالیس نافستہ جس کو ہمارے بزرگوں نے توڑا آج بھی ہمارے ہمارے شیخ القبیلہ جو کا خود اس کی نمائندگی کریں گے کہ انہوں نے دو تاریخ کو اسلام آباد میں بریس کونٹرنس میں یہ بات کہی کہ ہم سنٹالیس کی پوزیشن میں واپس چلے جاتے ہیں ہم نے اتھیار اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ ہمیں اتھیار سے کوئی خوف ہے ہم نے اتھیار اس لیے چھوڑا تھا کہ آپ کہتے تھے کہ ہم کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں ہم نے بتر سال دیئے آپ کو آپ نے کیا کردار ادا کیا میں اس دنیا کو جو آمن کی بات کرتا ہے اور خود ظلم کرتا ہے میں اس کو وارن کرنا چاہتا ہوں ہم پھر اسی پوزیشن میں جا چکے ہم سنتالیس کی پوزیشن میں جا چکے اور ہم وہی کریں گے جو ہم نے سنتالیس میں کیا اور جو باقی پاکستان جو باقی کشمیر ہے اس کو بھی ازاد کر کے کشمیریوں کے مرضی کے مطابق اس کا فیصلہ کریں گے کشمیر کی جو یو اینو ریزولیشن ہے اس میں جو چیز موجود ہے وہ دو آپشن ہیں یا آپ کو پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا آپ نے اندوستان کے ساتھ جانا ہے اگر کوئی تیسرا اپشن آیا تو پھر اس پہ ضرور بات کی جائے گی لیکن اس پہ بارہ قراردادیں موجود ہیں میں پاکستان آدمی سے ہمیں کوئی شرائط نہیں ہے اس وقت جو صورتحال مقبوضہ کشمیر میں موجود ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہی کا کیا درا ہے اس وقت وہ اٹھا کے دیکھیں نکرفیو پھر ان کے جو احشر ہوگا وہ آپ دیکھ لیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزادی کی نبید ہیں ہم آزادی کے بہت قریب پہنچ چکے اور کشمیریوں کیا ظلم کا وقت اب ختم ہو چکا میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجاز چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ میں تحصیل کوڑلی ستیاں سے میڈیا پرسنٹ آئی پہناز کازمی نوید ستی صاحب اور بول نیوز سے حسیب ستی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ملوڑ ستیاں کوڑلی ستیاں سے جتنے بھی ہمارے ٹیچر برادری سے جتنے بھی دوست احباب یہاں پہ تشریف فرمائیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو ویلکم بھی کرتا ہوں ابھی میں بلا تاخیر اسسسٹنٹ کمیشنر کوڑلی ستیاں جناب زفر حسن نکوی صاحب کو سٹیج پہ دعوی دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے انداز میں کشمیری بھائیوں سے ازارے یک جاتی کریں آہ آہ آج جتنے لوگ یہاں پہ تشریف لے آئے اور مقررین کے خطاب سننے کے بعد مجھے ایک چیز جان کے بہت خوشی ہوئی کہ یہ جو ریاست پاکستان اور عوام پاکستان جب ہمارے ملک میں بچہ بڑا ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے جس چیز کی ریالائزیشن ہوتی ہے سیاسی طور پہ وہ ہے کشمیر کی قوز اور میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ ریاست پاکستان اور عوام پاکستان کا بچہ بچہ کشمیر کی قوز کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے اور بدول مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے اور آخر میں صرف یہ ہی کہوں گا کہ ظلم تو ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون تو خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے تینکیو بری مارک بہت شکریہ میں اس کے بعد شاہ صادق صاحب شمالی ٹائن سے ان سے اگزارش کروں گا کہ وہ دو منٹ میں اپنے خیالات کا ایزار کریں گے اس طرف چلے جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ممبر کشمی کانسن حالق وصی صاحب سب ڈیوین تھرار سے طلب رکھنے والے ایڈمیسٹریشن سب ڈیوین کوٹلی سطی سے طلب رکھنے والے ایم بی اے صاحب اے سی صاحب کوٹلی سطیہیں اور مختلف اداروں سے تجریف فرما یہاں پہ سیاسی سماجی اور ہر طرح کی شخصیت آپ سب کو یہاں پہ احمد پر دل کی اتھا گریوں سے کشامدیر کرتا ہوں اور آپ کو سلام بھی بیش کرتا ہوں آپ سب نے یہاں پہ پانچ کے اپنی اقلاقی سماجی اور ملی پیداری کا جو پیغام دیا ہے ان کشمیلی بہیوں کے لیے جو گزشتہ بہتر سار سے ازادی کے لیے برسری پیکار ہیں میں آج کا دن پانچ فائد فیبریری ان کشمیری بہیوں کے نام کرتا ہوں جو گزشتہ بہتر سال سے تاریخ کے ازادی کے لیے برسری پیکار ہیں اور آج بھی ہندوستان کی فورسز کے اگینس ہندوستان کی فورسز کے اگینس برچرکر ازادی کے لیے متارے ہیں میں آج یہاں پہ اس دن کو بنانے کا مقصد آپ کو کلیر کرنے چاہتا ہوں کہ ہماری یوت کو ایویر کرنا ہے آج کے دن سے آج کے دن کے حوالے سے ہمارا کشمیری پاکستانی بہیوں کے ساتھ کشمیریوں کا وہ تعلق ہے وہ رشتہ ہے جس کی بنیاد ہماری نبی حضرت محمد مصر صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تو چودہ سو سال پہ رکھی تھی اور یہ رشتہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا ہے میں چونکہ اسٹیٹ سکرلی صاحب کہتے ہیں کہ اس کو ختم کر دو منٹ کے اندر یہ پیغام درنے چاہتا ہوں کہ موڈی کو کہ موڈی تو گائی کا پشاپ بھی پینے والے موڈی کتے تیری یہ اسیت نہیں کہ اس قوم کو تو نے للکا رہا ہے اس قوم کو تو مٹا سکتا ہے جس کی بنیاد قرآن و سنت پہ ہے میں اس پہ ختم کرتا ہوں شکریہ موڈی کتا گئے نا کتا گتا ہلو میں اس کے بعد حضرت مولانا جناب عبدالزاق صاحب سے اگزارش کروں گا وہ شیخ علیہ دیز وہ یہاں تشریف رائیں اور اپنے خیالات کا اگزار کریں الحمدللہ وحدا والسلاة والسلام على من لا نبی اباده اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم و جاہدو فی سبیل اللہ حقا جهادی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجهاد مازن ایلہ یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام آئین جوان مردان آئین جوان مردان حق گوئی و بے باقی اللہ کے شیروں سے نہیں آتی حروب آئی نیائے تھی قابل قدر صدر تقریب جناب عبدالخالق صاحب جناب ننجل لطافتل صاحب تسجیم صاحبان آو دریاز کے آر پار آنے والے تمام واردین سادرین کو اس سے تقریب میں شرکت پر حدیعہ تخصیم پیش کرتا ہوں اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے چونکہ وقت کی انتہی تنگی ہے اور ہر جگہ وقت کی تنگی آرے آتی ہے لیکن یہ موقع اور محل ایسا ہے کہ یہاں جو کبھی نہ بولا ہو اس کو بھی کھڑا کر دیا جائے تو گھنٹوں گوڑ سکتا ہے کیونکہ اس کے دل میں ان مجاہدین کی جن کی قربانی سے ہمیں یہ آزادی نصیب ہوئی وہ خون جو ہے وہ چلتا ہے تمام برادرین کا اس میں حصہ ہے خصوصاً تریا کے اس پار ستی برادری اور کیونکہ میں کشمریات کا ایک متعلق احساب سے ایک طالبیلوں ہوں میں خوب جانتا ہوں کہ ستی برادری نے کس قدر آزادی کشمیر میں حصہ لیا اور کس طرح گازی ملد ستار ابراہیم خان صاحب کو اپنی حفاظت میں مری پہنچایا اور کس طرح اس قبیلے نے مری سے خچروں کے دریئے دریا کے پار وہ ہتھیار پہنچائے اور پھر جو ہے اس کانڈی پلٹ کے لوگوں نے وہ دریا سے تیر کے جو ہے وہ اپنے ہتھیار یہاں لائے اس لیے وہ ایک لمبی تاریخ ہے کسی ایک برادری کا نہیں تمام برادریوں نے مل کر اس میں حصہ لیا لیکن میرے باہی جنگ ہم نے خود لڑکے آپ نے لڑکے آپ کو آباؤ اجداد نے لڑکے یہ حصہ آزاد کیا تھا کہ اس میں کسی کا حصہ اور نہیں تھا آج ہمیں جس طرح اس کا ذکر بھی کیا گیا کہ لویا صدد زعی جرگا کے شیخ القبیلہ کی حیثیت سے مجھے دو تاریخ کو اسلامباد کے جہاں اجلاس تھا بدایا گیا کہ آپ کی صدارت میں ہم نے جو ہے وہ اجلاس رکھا ہے تو میں نے کہا مجھے دیر سے اطلاع میری میں پہنچ نہیں سکتا انہوں نے ٹیلی فون پر ہے وہ اپنے جو کرادات تھی اس کے الفاظ مجھے نوٹ کرائے کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں جس طرح سن نیسو سنتالیس میں جو تنظیموں نے اپنے خود لڑکے حصہ آزاد کر رہا تھا ان تنظیموں کو بحال کیا جائے نمبر دو انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ جب میں ہندوستان نے ہمارے ساتھ تمام معایدات ختم کر دیئے پاکستان بھی ہندوستان کے ساتھ تمام معایدات کو ختم کر دے اور تیسری بات یہ کہ ہمارے یہاں کے رہنے والوں کو حکمت کی طرف سے ان کو عسکری تربیت دی جائے آپ بھی سوچیں میں بھی سوچوں اے جاگر کوئی چھاتا بردار فوج یہاں اتر آتی ہے اے جاہاں کسی دریئے سے وہ ہندوستان کی فوج یہاں آتی ہے آپ کو دور کو چھوڑونا تو دور کی بات اپنا دفعہ آپ کو کہ آپ کیسے کرے گی اس لیے ہمارا مطاربہ ہے سدوزہ جرگاہ کی طرح سے بھی کہ اس حکمت میں اپنی سرپرستی میں ہمیں جہاں اس کے لیے ٹریننگ دے اور اس کے لیے اسلاح بھی مہیا کرے میں بندینہ یونیورسٹی میں لبنان کا ایک سادیتہ اس نے کہاں ہمارے لیے کانون یہ ہے کوئی آدمی کوئی آدمی باہر نہیں جا سکتا خواتین کے لیے بھی یہ تربیہ ضروری ہے کہ ہم وہ تربیت حاصل کر کے ہم کم از کم اپنا دفعہ تو کر سکیں جب اپنا دفعہ نہیں کر سکتے تو وہ دشمن کی فوج کے ساتھ کیسے لینے گے لہذا حکمت پاکستان سے ہماری قضارش ہے کہ یہ فوج آگے ہو اور فوج بھی اکیلے آپ کوئی جنگ نہیں جیت سکتی جب تک اسے قومی چور پر اس کے ساتھ تعاون نہ ہو تو قومی تعاون کی یہی صورت ہے کہ اس قوم کو اس کے عزقری تربیت دی جائے اس کو ہتھیار ماہیہ کیا جائے اور اس سے تعاون لیا جائے چونکہ وقت کم ہے میں اسی پر تمام حضرات جو یہاں پر تصریب لائے ان کے اس پر کوئی ذارے تحسین دیکھتے ہوئے میں اسی پر ختم کرتا ہوں چونکہ وقت بہت کم ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العرب بہت بہت شکریہ تو میں ابھی بلا تاخیر تارک ستی صاحب سے ریکوست کروں گا کہ وہ دو منٹ میں اپنے خیالات کا ادار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب مہمان خصوصی میجر لطاسب صدی صاحب صدر تقریب سیاسی و سماجی رہنماء کوٹلی ستیہ سیاسی و سماجی رہنماء آزاد کشمیر تمام دوستو بھائیو بزرگو اسلام علیکم سلام پیش کرتا ہوں آپ سب کو اصل ایک جیتی کا ہزار جو دیکھنے میں آیا وہ آپ کی اس موجودی موجودگی سے محسوس ہوا آپ کے جذبے کو اسلام پیش کرتا ہوں کافی لوگ چلے بھی گئے ہیں لیکن پھر بھی ما شاء اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر کوئی ایسا وقت آ گیا کوئی جہاد کا وقت آ گیا تو اتنے لوگ بھی ہم آگے چل پڑے تو انشاء اللہ خیر ہوگی میں سلام پیش کرتا ہوں کشویری ان بہن بھائیوں کو جو برسوں سے اپنے حقیق خود ارادیت کے لیے لڑ رہے ہیں اور وہ ان پھولوں کے پھولوں کے مالے دیں ہمارے کشویری بہن بھائی جن کو اپنے ہی آگر میں مسل دیا جاتا ہے اور اگلی زبا پھر وہ نئی امید اور نئی مہیک کے ساتھ تازہ ہو جاتے ہیں اور پھر ان ظالموں کا مقابلہ شروع کر دیتے ہیں اب سوز کی بات یہ ہے کہ بھارت کی ترندہ سبت فوج جو برسوں سے مقبوضہ کشمیر پر قائم ہے اس نے ظلم و ستم کی بہت داستانے رکم کی ہے کہ کوئی بھی انسان جو انسانیت کا درد رکھتا ہے اس کی آنکھیں عشق بار ہوتی ہیں لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ جو بڑی بڑی انسانیت کی تنظیم ہے وہ کیوں سو رہی ہے اقوام مطادہ جو ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو اس کی ازادی کا حق اس کا چارٹن فرام کرتا ہے لیکن اقوام مطادہ ہمیشہ سے وائٹ آوز کی لونڈک بنا رہا ہے کیوں وہ اصل مسئلہ یہ ہے یہ ان کا وہ شاید یہ مسئلہ حالی نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ ان کا پیدا کردہ مسئلہ اس لیے کہ وہ اس خطے میں امن نہیں چاہتے مسلمانوں کو مستقب نہیں دیکھنا چاہتے اسلام کا بول مانا نہیں چاہتے ان کے پیچھے اپنے مفادات چڑے ہوئے ہیں جو وقتاً جو وقت کے حضاب سے سامنے آتے جائیں گے لیکن اتنی امید ہے کہ جو سفارتی پلیٹ فارم پر اس بار ہمیشہ ہوتا ہے اس بار بڑے واضح طریقے سے بڑے بڑے آوانوں میں موڈی اور اس کے فوج اور ان کے مظالم کے خلاف آواز کو اٹھایا گیا ہے وہ اتوامِ ودادہ میں بھی اور بڑے بڑے آوانوں میں بھی اس کی آواز گونج رہی ہے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ان کے ظلم کا سورج گروم ہوگا کب تک یہ پہاڑ ڈائیں گے اسلام کو جتنے دباؤ گے اتنا افرے گا مسلمان کو جتنے دباؤ گے اتنا افرے گا انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے آزادی کشمیری میں ہمارے بہن بھائیوں کا حق ہے اور انشاءاللہ ہم رہ کے رہیں گے مہربانی میں اجناب ہے فارورڈ کوٹا سے سید ضمیر حسین شاہ صاحب چیرمن تفظے انسانی حقوق اے ایم ایف پاکستان ان سے اگزارش کروں گا کہ وہ دعائیں اور اپنے دو تین منٹ میں مختصر اپنے خیالات کا اگزار کریں شکریہ اسلام علیکم رحمت اللہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فعوض باللہ السلامین علیم من الشیطان الرجیم جناب چیف گیست اور صدر جلسہ و مہمان گرامی اور مززین علاقہ اور رہنما مختلف سیاسی سماجی اسلام علیکم و رحمت اللہ سب سے بڑی خوش آئند بات یہ ہے پاکستان کا رشتہ جو کشمیر سے کلمے کا رشتہ ہے وہ پاکستان کی ازادی کے بعد اور اس خطہ کشمیر جس میں ہم ہیں اس کی ازادی کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تعاون اور عصار اور بہترین جذبے کے ساتھ نبتہ ہوا چلا آرہا ہے میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن چونکہ بات کچھ ایسی ہوتی ہے بعض اوقات کہ دل چاہتا ہے کہ جب ہمارے بزرگ ہمارے لیڈر ہمارے بڑے اور پھر ہماری نئی جنریشن جب ہمارے سامنے ہو تو دل کرتا ہے کہ کوئی ایسی بات تھم کر دیں کشمیر پاکستان کی ازادی کے بعد یہ خیطہ ازاد ہوا لیکن یہ خیطہ جب ازاد ہو رہا تھا تو اس کی مقامی ابادی کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کا بھی خون شامل ہے اور سیونٹی ٹو یئرز جو ہو چکے ہیں اس میں اگر یہ ہم چیک کریں تو جتنے شودہ مقبوزہ کشمیر سے ہیں ازاد کشمیر سے ہیں اس سے زیادہ اگر نہیں تو اس کے برابر میں پاکستان کے شودہ آپ کو ملیں گے ہم نے گلے ضرور کرنے ہیں مگر ایسی جگوں سے نہیں جن جگوں کے اوپر ہم جب ہمیں دنیا سن رہی ہو تو وہاں گلے شکوے نہیں ہوتے میں چونکہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ جلدی کریں ابھی میں نے بات شروع کی ہے لیکن آپ چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ سننے والوں کو مسئلہ ہوتا ہے میں آپ سے عرض کر دوں ہم چھے بجے نکلیں وہاں سے شوک میں ہم لوگ یک جتی کے لیے پل کے اوپر جائیں گے بڑا پرچم بنا کے پاکستان کا تین سو چاسد فٹ دوسرے سال سے لگتار پتن آزاد پل پہ آ رہا ہے اور یہاں پہ یہ جو سو میٹر کا پرچم تھا یہ ہم نے بنا کے اس جگہ پہ ہم آئے ہمیں کوالہ سے کہا جا رہا تھا باگ سے لے کے آپ وہاں جائیں میں نے کہ ٹائن ٹیل کوٹ میں جائیں گے میرے یہاں پہ ساتھی ہیں ہم نے یہاں فری ڈسپینسری شروع کر رکھی تھی تفض انسانی حقوق کے حوالے سے کام ہمارا ہو رہا ہے لیکن شاید لوگ نہیں جانتے اس بات کو میں آپ سے عرض کر دوں یہ ساٹھ سال ہمارے باتر سال کی سمیل تاریخ باغ میں پہلی دفعہ بلیڈ بینک ہم نے بنایا اور تھلیسیمیہ سنٹر دو سال سے کر رہا ہے فری خدمات سر انجام دے رہا ہے کردار اپنے اپنے کو لانے قوموں میں اور قوموں کی تقدیر بدلتی ہے ہماری ورکنگ کے ساتھ قائدی عظم کا فرمانتا نا کام کام اور کام اور اس کے تناظر میں اگر ہم اپنا وقت دینا کشمیر کو تو ٹھیک ہے آج ہم اگر تقریر کے لئے آئے کل انشاءاللہ ہم شمشیر لے کے بھی نکلیں گے ہماری بدنصیبی تو یہ بھی ہے گلہ میں بھی کر دوں ہم کسی کے اللہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کبھی پاکستان میں کسی جگہ پہ ہم نے نہیں سنا کہ کسی نے یہ کہا کشمیر کا ہمیں کام کرنا پڑ رہا ہے بلکہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں جب پاکستان کا بچہ پیدا ہوتا ہے کشمیر اور یہ کشمیر کیا ظلم وہ یہ لفظ سنتا ہوا اور بڑا ہوتا ہے اور پھر کٹتے ہیں مرتے ہیں آج گجرانوالہ سے وزیر آباد سے پاکستان کے کونے کونے کے لوگ وہاں پہ شہدہ موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ شکووں کو یہ جو انہا ہمارے دلوں میں پیدا اور یہ قدورتیں یہ دور کریں اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ملجول کے اس جد و جید میں حصہ ڈالنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اتا فرمائے انشاءاللہ کشمیر کی ازادی کے لئے کام ہو رہا ہے بس لڑائی نظر نہیں آرہی ہے لڑائی ہو رہی ہے لڑائی سے بھاگا ہوا کوئی نہیں ہے سبحانہ اللہ وابی حمد اشہد اللہ 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 استقفیر واتو بلائی میں اس کے بعد بغیر وقت ضائع کیے جناب اسسسٹنٹ کمیشنر تھرار سردار ازکار صاحب سردار اشکر کروں گا کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے خیال آپ کا اجدار بسم اللہ الرحمن نحیم آج کی اس تقریب کے سردر مہمان سٹیج پر پیٹھے ہوئے مختلف واتو مزوما اکرام پنڈال بینت شریف ارما پاکستان اور ازاد کشمیر سے آئے ہوئے ہم میں علاقہ آج جس بربور انداز میں آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی میں سب لوگوں کا میڈیا والوں کا دیکھ جتنے بھی شبہ زندگی سے ان سب کا شکر اگزار ہوں میں نے سب کا شکریہ ادا کرنا اور کوئی لمبی بات نہیں کرنی ہے لیکن تین باتیں میں آج کے اس مجمع کی وساطت سے وہ میں خیان کر دینا چاہتا ہوں نمبر ایک کشمیری تقسیم کشمیر کے کسی فارمولے کو نہیں مانتے کشمیر ایک نا قابل تقسیم وعدت ہے اور ہم پورے کشمیر کو آزاد کرا کے پاکستان کے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں یہ قراردات انیس جولائی انیس سو سنتاریس کو ہمارے لیڈر غازی ملس صدار محمد عبراہیم خان صاحب نے پاکستان کا بھی قیام بھی نہیں ہوا تھا تو اس وقت یہ منظور کرائی تھی میں ہمارے ابو اجداد پہ ڈائے اور اگر جمہو کا ایک واقعہ جس میں مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی اس کو دیکھتے ہوئے یہاں جس طرح سے نوگرا کی افاج آئی اور مسلمانوں کی نسل کشی کرنا چاہتے تھے اس کے خلاف غازی ملد کی قیادت میں ہمارے ہوا ایسی اور یونیٹیڈ نیشن کو دیکھ لیا ہے آج اس بات کی جس طرح سے یام کرنی نے کہا کہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ سے مسلح جدوجود کے لیے ٹریننگ کریں اور اس کے لیے حکمت پاکستان ہماری معاملت کریں اور وہ وقت دور نہیں کہ جس وقت ہم آزادی کے بیس کیمپ سے ہو کے جس طرف مقبوسہ کشمیر کی ہماری ماہ بہن ہیں جو ہمارا انظار کر رہی ہیں ان کے مدد کے لیے اور ان کی آزادی کے لیے جس طرح ہندو بنیے کو 47 میں ہم نے ان سارے مظالم کا ان کا بدلہ اور ان کا حساب چکایا تھا آج وہ کو ہے کہ حکومت پاکستان اور پاکستان میں رہنے والے لوگ ہماری امایت اور تائج جاری رکھیں گے اور جس طرح آج یوبی یکجیتی کے لیے پورے پاکستان سے لوگ ہمارے ملانے والے پلوں کو اور سب جگہوں پہ ہمارے ساتھ ازار یکجیتی کر رہے ہیں ان سب لوگوں میں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چیف قرص چناب ایم پی اے میجل تاصل شتی صاحب سردار عبدالخالق صاحب اور جتنے پولٹیکل لیڈر پولٹیکل ورکر کومیٹ آفیشل اور میرے جنرلس بھائی ساروں کو میری طرف سے السلام علیکم اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بزرگ تھے انہوں نے بھی سپیچ کی انکل نے کہا سیونٹی ٹو یئر ہو گئے ہیں اور یہ عزادی کی جدجیت شروع ہے ایک بات یاد رکھیں میرے بھائی یہاں پہ ابھی سپیچ کر رہے تھے مجھ سے پہلے انہوں نے بھی بڑی جذباتی اور بڑی ولولا انگیز سپیچ کی افسوس یہ ہے کہ آج تک جتنی بھی پارٹیز میں پولٹیکل بات نہیں کروں گا دیکھیں جب جہاد آتا ہے افغانستان کا میں اصل بیس کی بات آپ کو بتاتا ہوں تب یو ایسے آپ کو آکے یہاں پہ پلانٹ کرتا ہے اسامہ مل لادن کو اور آپ مجاہدین بناتے اور رشیہ تڑھواتا ہے آپ سے یو ایسے تب وہ وہ جہاد واجب ہے اور آج جب آپ کے مسلمان بہن بھائی قتل ہو رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں ہماری بہنوں کو بھر نہ کیا جا رہا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ جہاد جو ہے یہ ٹیرریزم ہے یہ کیسا انصاف ہے یہ میں ایک مشمیر کے بھائیوں آپ سے کہہ رہا ہوں پاکستانیوں سے کہہ رہا ہوں اپنی افراج سے کہہ رہا ہوں اپنی گومنٹ سے اپنی ابو دیچان سے کہہ رہا ہوں یہ ہم میں خامیہ ہیں ہم یہ تفریق ختم کریں ہم کسی کے آگے یوٹلائیت ہونا چھوڑ دیں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ فلسطینیوں کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے شام میں کیا ہو رہا ہے لیبیا میں کیا ہو رہا ہے مسلمان کو مسلمان سے جب کسی کو ضرورت پڑتی ہے کس یونیٹ انڈیشن کی بات کرتے ہوا آپ یہ کہتے ہو کہ یونیٹ انڈیشن کی ریزولیشن کے تحت کونسی ریزولیشن یونیٹ انڈیشن تو یو ایس اے کی لونڈی ہے سیونڈی پرسٹ وہ فنڈ دیتے ہیں ان کو میس یوز کرتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے ایک نیٹ او فورسز بلا دی ہیں جو نیٹ انڈیشن کی کوئی اسیت نہیں ہے سوائے جس طرح آپ کی ایک او ایسی بنی ہوئی ہے میں کل ٹی وی بھی کسی کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ جی او ایسی کا اجلاس بلائیں بھائی لیٹر پیٹس یا فوٹو سیشن سے ایسے کاز نہیں چلتے ان کے لیے جدوجید کرنی پڑتی ہے ہم کام کریں صرف اور صرف امریکہ کی خیر خوائی کے لیے اور ہم کہیں کہ ہم یہاں پہ نعرے لگائیں گے تقریریں کریں گے اور کل سے گھر جا کے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ میں دیکھو میری یا آپ کی سگی بہن کی عزت تار تار ہو رہی ہو آپ کے بیٹے کو بلڑ سے آنکھوں سے اس کی بینائی شینی جا رہی ہو تو آپ صبر کریں گے ہر بندہ قانون وائلیٹ کرے گا وہاں پہ ہمیں وائلیٹ کرنا جرم ہے کیوں جرم ہے جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے میں مادرت کے ساتھ ہمارے ملک کی افواج ہمارے سر کا تاج ہیں اور دنیا کی منی ہوئی فوج ہے ہمیں اس پہ فخر بھی ہے لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے تمام ان لوگوں کو گراؤنڈ کر دیا گیا جو ان مجائدین کی سرپرسٹی کر رہے تھے جو کشمیر کاز پہ کام کر رہے تھے یہ شیم فلکٹ ہے آپ ساروں کو بھی کنڈیمڈ کرنا چاہیے آپ حکار کے بعد جب تک نہیں کریں گے تب تک کہ یہ کاز آگے نہیں جائے گا مجھے بہت افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کشمیر والوں نے پاکستان والوں نے 85% جو پولٹکس کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے بھی پولٹکس کی ہے خدا کی قسم ہم اس کاز پہ ڈٹ جاتے ہیں آج مقبوضہ کشمیر آزاد ہوتا ہم ایسے چیخ چیخ کے گلے پھڑ پھڑ کے رونا نہ رو رہے ہوتے یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کے باپ یا بھائی کو آپ کے سامنے کوئی مار رہا ہو رہے ہو رہے ہو گی ادھر رو رہے ہوں کہ میرے والد کو نہ مارا اس کی ٹانگیں توڑ دو یہ کون سا طریقہ ہے خدا کی قسم جب تک آپ اٹھو گئے نہیں جب تک اس کاز کو لے گے نہیں چلو گے آپ کو ہر فرد کو مجاہد بننا پڑے گا ہر کشمیری کو پاکستانی اور ہر پاکستانی کو کشمیری بن کے مقبوضہ کشمیر کی جنگل نہیں پڑے گی تب ہم یہ اکشین کے اپنے بین بھائیوں کا آزاد کروائیں گے آپ یہ کہو کہ ہم ہر دفعہ ایک مجمع لگائیں ٹھیک ہے علامہ اقبال نے شاعری لکھی اسی پرسر قرآن کی تفسیر ہے اس میں میاں محمد بحر عمداللہ علیہ نے کلام لکھا اسی پرسر اس میں قرآن پاک کی تفسیر ہے وہ لوگوں نے پڑا لوگوں نے فیض اصل کیا یہ جتنے میرے بائی بڑے اچھے مقرر تھے مجھ سے پہلے جنہوں نے سپیچ کی اگر یہ سپیچ سن کے میں اور وہ سپیچ کر کے کل سے پھر سے اپنے گھروں میں اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں تو ہم کہیں کہ ہم کشمیریوں کو آزاد کروائیں گے یہ ہم ان کی تظریر کر رہے ہیں کشمیر کو آزاد ہم نے ایسے کروانا ہے کہ آج یہ عید کریں آج یہ ریزولیشن پاس کریں کہ آج کے بعد ہر سوشل اکٹیوست جو جتنی پولٹکس اپنی پارٹی کے لیے سوشل میڈیا پہ کرتا ہے وہ مقرودہ کشمیری کے کاز کے لیے کرے گا اور وہ لکھنے والا جو جنرلسٹ ہے جو کالم نویس ہے وہ یہ جتنا جنرلزم کرے گا اپنے اخبار کے لیے اپنے نیوز پیپر کے لیے اتنا کشمیری بین بھائی کے لیے کرے گا اور وہ جذبے والا شخص جس طرح میرے اکنواز بھائی نے اینانونس کیا وہ جو جذبہ رکھتا ہے جہاد کرنے والا وہ نکڑے اور آپ کو لسکر کشی کرنی پڑے گی میں پولٹیکل ورکر ہوں مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ بات یاد رکھو کہ دنیا کے اندر مسلمانوں آپ یہ سوچو کہ مسلط پسندی کے ساتھ آپ کی پوری جو مسلم کمیونٹی ہے آپ کے مجیٹی ملکوں کو ڈیسٹیبل کر دیا گیا ہے اور اس کے پوچھے پیچھے ٹوٹل سی اے یہ کام کر رہا ہے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے جس طرح یہاں پہ دو میرے پیش رہوں نے بھی کہا ٹائم بہت کم ہے میں آپ سے بہت ڈیٹیل میں بات کرتا کہ تین ملک ہیں جنہوں نے ہماری ریزوریشن کی حمایت کی ہے یہ کوئی میں پی ٹی آئی کو تنقید نہیں کر رہا یہ ہماری ہر کومنٹ میں چونکہ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں جو انٹرنیشنل لابی جس میں ہمارے ایک دو اسلامی ملک بھی شامل ہیں جس طرح سے وہ کہتی ہے ہم کشمیر کاز کو اس طرح سے لے کے جاتے ہیں ہم کشمیر کاز کو جمہو کشمیر کے لوگوں کا کاز پاکستان کے لوگوں کا کاز مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا کاز ہم نہیں کہتے افسوس یہ ہے کہ جس دن ہم اس کاز کو ایسے لے کے نکلیں گے جیسے امریکہ کے اس کاز کو رشیہ کے خلاف لے کے نکلے تھے کہ ہم نے رشیہ کو توڑنا ہے آج وہی جو لوگ مجاہدین ہم نے بنائے تھے انہی کو انہوں نے خریدا اور پھر ٹیررسٹ آیا پاکستان میں اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنے بم بلاسٹ ہوئے کتنی ہماری ہمارا نقصان ہوا کتنے ہم ڈیسٹیبل ہوئے امریکہ نے کیا دیا آپ کو تو ان بین بھائیوں کا جن کی عزت بچانا ہم پہ فرض ہے جو ہم پہ قرض ہے اس کے لیے یہ عید کر کے نکلو اور ہم لشکر کشی کریں انشاءاللہ تعالی صرف کوٹلی صدیہ نہیں پورا پاکستان کسی بھی حسب و نصب کے حج کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی کشمیر کشمیریوں کی رائے کے مطابق جیسے وہ چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کو ایسے ازادی دی جائے میرا آپ کا ہم سب کا اللہ تعالی ہمیو ناصر ہو تینکیو ریمج شکریہ یہ سب مکرین سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نابدو و ایہا کا نستائی اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور بے شک تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں سٹیج میں بیٹھے ممبر کشمیری کانسل سردار خالق بسی صاحب جیئرمن علطاف صاحب اے سی تھوراٹ اے سی کوٹلی ستیاں توصیف حضید صاحب میرے ساتھ آئے ہوئے آصف شفیق صاحب احسان ستی صاحب صفتر زمان صاحب آفتاب صاحب جعوید انقلابی صاحب میں نے تکریر کی آجی اکنواز صاحب نازم بشیر صاحب گرین کمانڈر نساء ستی صاحب اور تریا کے آر پار سے آئے ہوئے میرے بزرگوں بہائیوں دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ میں پچھلی دفعہ بھی پانچ فروری کو یہاں پہ آیا تھا اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ پچھلی دفعہ کی جو گیدرنگ تھی پچھلی دفعہ جو جوش اور ولولہ تھا آج کے جوش اور ولولے میں اور آج کی گیدرنگ میں اس سے کافی فرق پڑا ہے اور کافی اس میں بہت بہتری آئی ہے یہ اس بات کا بہین ثبوت ہے کہ آلات کشمیر کی آزادی کی طرف بڑے تیزی سے بڑھ رہے ہیں میں پیچھے جو سکورز کے بچے اور بچیاں آئے ہوئے ہیں ان کی اطلاع کے لیے کہ یہ جو ہر سال ہم ازار جک جیتی کے لیے بناتے ہیں ہماری وہ نئی نسل جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ سبق سیکھتی ہے اور ان کے ذہن میں بھی یہ بات آتا ہے کہ یہ کیوں اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا یہ کیسے ہوا اور ہم کیوں یہ ہر سال بناتے ہیں اور آزاد کشمیر کی آزادی جو ہے وہ کیوں ضروری ہے میرے بھائیو جب پاکستان بنا اور آزاد کشمیر کے لیے نائٹین فورٹی ایٹ میں ایک جنگ لڑی گئی تو مجھے بڑے فخر سے یہ بات کہنا پڑتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس جنگ میں میرا تعلق جس بیٹالین سے تھا اور اب بھی ہے ٹو پنجاب رجمٹ اس کے ایک ثبوت نے تلپترہ کے مقام پہ جامع شہادت نوش کیا اور پاکستان کا سب سے بڑا حضاز پورے پاکستان آرمی میں سب سے پہلے کیپٹن سرور شہید کو ملا معاملات آگے چلتے گے جدوجہد جاری رہی اس میں اونچ نیچ بھی آئی بہت سارے معاملات ہوئے لیکن ایک بات آپ سب اس بات پہ ضرور اتفاق کریں گے کہ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہوتا ہے اور وہ کام اسی وقت پہ ہوتا ہے جدوجہد بعض دفعہ قوموں کی زندگی میں جدوجہد جو ہے قوموں کی زندگی میں یہ ماہ و سال بڑے چھوٹی سی چیز ہوتی ہے کئی دہائییں گزر جاتی ہیں اس میں ساتھ دہائییں گزر گئیں اور یہ جدوجہد ابھی تک جاری ہے اور میں آپ لوگوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان تاریخ انصاف کی حکومت آنے کے بعد عمران خان کی قیادت میں اس تاریخ میں نہ صرف بہتری آئی بلکہ اس میں بہت زیادہ تیزی آئی ان کی وہ تقریر جس میں انہوں نے کشمیر کاز کو بنالکوامی طور پر اٹھایا وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے آج کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور اندوستان کے درمیان ایک ڈسپیوٹی ٹریٹری کا نہیں رہا بلکہ یہ ایک بینالکوامی مسئلہ بن چکا ہے اور بہت ساری ایسی باتیں جو میرے ایک پیش رونے کے ہی ہیں کہ وہ ساری باتیں یہاں پہ بیان نہیں کی جا سکتی اس وقت بہت سارے ایسے معاملات ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسواب پیدا کر رہا ہے کہ مودی کی غلطییں انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر کی آزادی کا سبب بنیں گی اور بہت جلد اندوستان میں نہ صرف سکھوں کی تحریک بھی زور پکڑ رہی ہے بلکہ اور بہت ساری تحریکیں زور پکڑ رہی ہیں اور آستہ آستہ یہ اندوستان جو ہے یہ ٹوٹے گا اور کشمیر آزاد ہو کے رہے گا مجھے پتہ نہیں زندگی کتنی سی ہے یہاں سے واپس جانے کا موقع بھی ملے گا یا نہیں ملے گا بینگا مسلم لیکن میں اپنے جذبات کی درجمانی اس طریقے سے کروں گا کہ میں نے فوج میں کافی لمبی سروس کرنے کے بعد میجر رنگ سے ڈیٹائر ہوا آج اللہ کے کرم نازی اور میرے والدین کی دعا ہوں سے میں تحصیل مری اور تحصیل کوٹلی صدقے کے نمائندے کے حیثیت سے پنجاب اسمبلی کے ایک ممبر کی حیثیت کے آپ سے سامنے کھڑا ہوں اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ نہ صرف یہ خطہ یہ تحصیل کوٹلی صدقے کے ستی برادری ستی قبیلہ اور مری کے وہ تمام لوگ جس میں ستی عباسی سب لوگ شامل ہیں نہ صرف یہ لوگ بلکہ پورے پاکستان کی حکومت اور پورے پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا کاش کہ میری زندگی میں وہ وقت آئے کہ جب اس طریقے کا موقع ملے تو میری عمر پاکستان کے برابرہ میں تیہتر سال سے زیادہ میری عمر ہو چکی ہوئی ہے یقین کریں کہ اگر آج بھی مجھے حکومت پاکستان کی طرف سے یہ اعلان جنگ ہو اور مجھے یہ موقع ملے تو میں سب سے پہلا بندہ ہوں گا جو لائن آف کنٹرول کو پلاس کر کے آزادی کی جنگ لنے کے لئے تیار ہوں گا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو یہ عمد اور توفیق عطا فرمائے افواج پاکستان دنیا کی بانی ہوئی افواج ہیں اور وہ جو پیسے دنوں انہوں نے ایک دو معاملات کرنے کی کوشش کی اس کا جس طریقے سے مسئلہ افواج نے جواب دیا وہ آپ کے سامنے ہے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ سفارتی سطح پہ بھی بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں اور پاکستان کی مسئلہ افواج اور پاکستان کی حکومت ایک پیج پر ہیں اور ایک پیج پر ان کا ہونا اس بات کا بین سبوت ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر کی آزادی کے لئے کسی کی دوسری رائے نہیں ہے اور یہ سارے مل کے جب ہم کوشش کریں گے تو ایک دن بہت جلد آئے گا جب کشمیر آزاد ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ میں ٹائم کی کمی ہے بہت ساری باتیں کہنی تھی لیکن بات میں صحیح خدا کریں کہ اگلی دفعہ تک زندہ رہے تو دوبارہ آئیں گے پھر باتیں کریں گے میں اسی پہ اختوا کرتے ہوئے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں وما علینا اللہ البلاگ المبین